موسیقی 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 خیریہ سے آپ ٹھٹا آگئے ہیں؟ بالکل ٹھٹا اشتیاق تھا آپ سے ملاقات کا کلپس وغیرہ میں بہت دیکھا جی ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ لوگ کلپ چلاتے ہیں تو بڑی مہربانی آپ لوگ کی کہ یاد کرتے ہیں غائب آنا بھی جزاک اللہ جزاک اللہ آپ کا شکریہ آنے کا تو یہ آج ایک حتمی نشست ہے تو میری اقراض ہم دولوں کی خواہش تھی کہ ہم درہ کوئی اور ہے ہمارے ساتھ ایک مہمان جج ہوں اور ظاہر آپ سے بہتر کیا ہے اس میں انتخاب ہو سکتا ہے تو اقراض میں پھر کس طرح سلسلہ وہی رکھیں گے سارا جی اب تو یہ ہے کہ اب تو ہم ذمہ داری ذرا چونکہ شیئر کر سکتے ہیں اور یہ ہے کہ چونکہ فائنل مقابلہ تھا تو اس میں امکان بھی نہ رہے شاہبہ بھی نہ ہوں صحیح تو ہم نے یہی طے کیا کہ ہم میار پہ پہلے ڈسکس کر لیں گے اگر میاری اشار ہوئے بھی دیکھتے ہیں کس سمت جاتا ہے نوبت کیا ہاں ٹھیک ہے تو آپ لوگ رول دن ریگولیشن معلوم ہے میں ریپیٹ نہیں کرتا لیکن قصہ مختصر یہی کہ اگر پوائنٹ کے ذریعے ویسی آبیس ہو گیا تو پھر تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی اگر کسی نے پوائنٹ کے ذریعے شکست دے دی کوئی ہار گیا تو کوئی فیصلہ ہو جائے گا نہیں ہوا تو پھر میار کے بنیاد پر فیصلہ ہوگا ممکن ہے کہ میار کے بنیاد پر فیصلہ ہونے کے امکان آج زیادہ ہو ممکن ہے میں نہیں کہہ رہا سوہ ہوگا آج زیادہ اس لیے ہوں گے لیکن ہا اس کا امکان بہر حالہ زیادہ ہے کیونکہ دو شخصیات ہیں یہ آپس میں صلحہ مشورہ کر کے تو اگر واضح طور پر تو اینی مسئلے کہہ رہا ہوں کہ میار کا بھی خیال رکھے گا ممکن ہے اسی پر فیصلہ ہو جائے جیسا کہ ہوا ہے ایک مقابلے میں اس سے پہلے اور اگر میار بھی کموں میں شیک کی ہوا اور دونوں جس سیوان کو لگا کہ نہیں اس کی بنیاد یعنی اتنا فرق نہیں ہے میار میں کہ اس کی بنیاد پر فیصلہ ہی سنا دیا جائے تو پھر جو تیسرا option ہے یعنی الفاظ دکھا کر ان الفاظ پر اشار سنا اس پر فیصلہ ہوگا تو دیکھنے کیا ہوتا ہے میں آج چھوکے میرے خلال ہے آج انہی کے اشار سے آغاز تھا بلکل پہلے تو ہم یہ بتائیں کہ میار میں ادائی بھی شامل ہوگی تلفز بھی شامل ہوگا یہ تمام چیز ہیں چونکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے تو دو اشار اپنی نات سے رحمان کی عطا ہے کہ یوم حساب میں رحمان کی عطا ہے کہ یوم حساب میں مشکل کشاہ حضور ہیں امت کے باب میں دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ دنیا میں کیا ملا دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ دنیا میں کیا ملا میں نے بھی کہہ دیا ہے محمد جواب میں کیا کہنے میں نے بھی کہہ دیا ہے محمد جواب میں ماشاء اللہ تو اس سے ہم کرتے ہیں مقابلے کا شان رمضان دوزار تئیس کے بیعت بازی کے سیگمنٹ شان سخن کا حتنی مرالہ رہنی کے فائنل لاؤنڈ کا آغاز اب ہو جائے گا جس کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا کہ جب دو منٹ باقی ہوں گے تو میں بتا دوں گا اب تب تک آشار سناتے رہے گا اور اس کے بعد فیصل ہو جائے گا نون سے آغاز ہوگا بسم اللہ جناب نبی کا دست مبارک تھا سر پہ خیبر میں علی اکیلہ ہزاروں پہ خاک ڈال گیا ہوا ہوئے میرا صدقہ اتارنے والے یہ وقت کیسے سہاروں پہ خاک ڈال گیا گیا آخری عمر میں جاتے ہیں مدینے ہم لوگ مرنے لگتے ہیں تو جینے کا خیال آتا ہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے یہ جو اس دل کو جنو میں بھی سکون ہے یوں ہے ذہن پر اسم محمد کا فسون ہے یوں ہے دل کے جذبات الگ عقل کی اوقات الگ عشق کی راہ مگر یوں ہے نہ یوں ہے یوں ہے کیا کہنے ہیں مدینہ یوں خط حجر کھیچیے اپنے اور اس کے بیچ دونوں طرف کی سانس ادھر سے ادھر نہ ہو ایک دشتے بے دلی میں لہو بولنے لگے ایسے میں ایک خواب کے تو ہو مگر نہ ہو وہ سخن سازے محبت ہوں جسے بعد سخن داد دلی سے مدینہ سے دعا آتی ہے کیا کہیں داد دلی سے مدینہ سے دعا آتی ہے یہ عمر بھر کا زیان دیکھنے کو کچھ بھی نہیں سوائے خالی مکان دیکھنے کو کچھ بھی نہیں وہ گاؤں گھومیں اور آخر انہیں یہ کہنا پڑا تیرے علاوہ یہاں دیکھنے کو کچھ بھی نہیں نکتہ چیند شوق سے دن رات میرے عیب نکال کیونکہ جب عیب نکل جائیں ہنر بچتا ہے عشق وہ علم ریاضی ہے کہ جس میں فارس دو سے جب ایک نکالیں تو سفر بچتا ہے یہ تیری کلم روح بتا پیرِ خرابات غالب سا بھی دیکھا ہے کوئی میرِ خرابات وہ رندِ بلا نوش و تہی دست و صدا مست آزاد مگر بستہِ زنجیرِ خرابات تمہارے ترکِ تعلق پہ یوں لگا ہے مجھے میری نماز میرے موں پہ مار دی گئی ہے پنہ گزیر تھے جس میں میرا خدا اور میں وہ کائنات محبت میں ہار دی گئی ہے یوں تو ہم بھی کون سا زندہ رہے اس شہر میں زندہ ہونے کی اداکاری مگر کرتے رہے ہم کو بھی معلوم تھا انجام کیا ہوگا مگر شہرِ کوفہ کی طرف ہم بھی سفر کرتے رہے یہ ایک بات سمجھنے میں رات ہو گئی ہے میں اس سے جیت گیا ہوں کہ مات ہو گئی ہے میں آپ کی بار پرندوں کا دن مناؤں گا میری قریب کے جنگل سے بات ہو گئی ہے یاد آ جاتا ہے جب تجھ سے جدائی کا سبب پیٹھ لیتے ہیں جبیں بیٹھ کے رو لیتے ہیں تیری مشکل کا کوئی حل تو نہیں ہے میرے پاس تیری مشکل پہ کہیں بیٹھ کے رو لیتے ہیں نین سے مجھ کو جگاتا ہے چلا جاتا ہے وہ میرے خواب میں آتا ہے چلا جاتا ہے اور میں ٹیک ہٹاتا نہیں دروازے سے عشق آواز لگاتا ہے چلا جاتا ہے یاد بھی یاد کے خزینے بھی آ گئے ہجر کے مہینے بھی مجھ پہ تحمد تراشنے والو یہ خبر جائے گی مدینے بھی مدینے میں نون تیمے نظر میں روب بھی رکھتے تھے اور محبت بھی ہم ایک تیر سے دو دو شکار کرتے تھے لگا ہے پشت پہ دشنا تو یاد آتے ہیں وہ لوگ جو میرے سینے پہ وار کرتے تھے یہ جس کی بیٹی کے سر کی چادر کئی جگہ سے پھٹی ہوئی ہے تم اس کے گاؤں میں جا کے دیکھو تو آدھی فصلیں کا پاس ہوں گی تو دیکھ لینا ہمارے بچوں کے بال جلدی سفید ہوں گے ہماری چھوڑی ہوئی اداسی سے ساتھ نسلیں اداس ہوں گی یاد آئے گا تجھے موسمِ گل اس دن جب شاخ سے لوگ تجھے توڑنے والے ہوں گے میرے اندر تو سیاہ کر بھری راتیں ہیں مجھ سے باہر بھلے کتنے ہی اجالے ہوں گے یہ کائنات سراہی تھی جام آنکھیں تھی مواصلات کا پہلا نظام آنکھیں تھی غنی میں شہر کو وہ تھا بسارتوں کا جنون کہ جتنا لوٹ کے لائے تمام آنکھیں تھی یہ سارے ہارنے والے بھی میرے اپنے ہیں کہیں میں رو نہ پڑوں تالیاں بجاتے ہوئے نہ جانے کون سا فرقہ خلاف ہو جائے میں سہما رہتا ہوں مسجد میں آتے جاتے ہوئے جی یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وسالے یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا ہوئے مر کے ہم جو رسوہ ہوئے کیوں نہ غر کے دریہ نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا دو منٹ اور جناب ابھی آگ سے میری گفتگو کو تمام ہونے میں وقت ہے میں ہنوز نم ہوں کہیں کہیں ذرا دیر کر میرے قوزہ گر تو گزر گیا کسی موج میں جسے روند کر میرے قوزہ گر میرے خال و خد کے نقوش تھے اسی چاک پر میرے قوزہ گر رائی گانی کا وہ عالم ہے کہ یوں لگتا ہے میرے حصے میں خسارے بھی نہیں آئیں گے ایسے چھوڑیں گے تیرا شہر کہ ہم اس کی طرف گردش حالات کے مارے بھی نہیں آئیں گے گردش حالات کے مارے چلی خیر نوٹ کر رہی ہیں یوں دیدہ خونبار کے منظر سے اٹھا میں توفان اٹھا مجھ میں سمندر سے اٹھا میں اٹھنے کے لیے قصد کیا میں نے بلاکا اب لوگ یہ کہتے ہیں مقدر سے اٹھا میں نشہ نہیں ہے مگر لڑ کھڑانا چاہتے ہیں تیری شراب کی عزت بچانا چاہتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص سے ہم کئی طرح کے تعلق بنانا چاہتے ہیں نواہ چشم کا موسم بدلنا ہے تعاون کر یہی بس ایک دو ہفتہ ہمارے سامنے مت آ منافق پھول بھی لائیں تو کانٹے ساتھ ہوتے ہیں اٹھا اپنا یہ گلدستہ ہمارے سامنے مت آ مت آ جناب آئیں گے زمانے میں خوشاہ احمد مرسل دیتی تھی گواہی یہی تورات کی آیات میں میم سے ہے میم سے پھر ڈال تک آیا تب مجھ پہ کھلیں عرض و سماوات کی آیات آیات تی تجھے پتا ہے اکیلوں پہ کیا گزرتی ہے خدا کے دکھ میں برابر شریک ہیں ہم لوگ ہم لوگ گزرا ہے کوئی احد کرینے سے ہمارا یہ زخم کھلا وقت کے سینے سے ہمارا ہم شام کی دہلیز پہ بیٹھے ہیں ابھی تک ایک کافلہ نکلا تھا مدینے سے ہمارا اسے تو صبح ازل کی نوید ہونا تھا اسے تو صبح ازل کی نوید ہونا تھا وہ روشنی جو میرے ساتھ ساتھ ختم ہوئی مجھے کسی سے محبت ہوئی تو تھی لیکن میں اس کا نام نہ لوں گا سو بات ختم ہوئی آخری ہم کر لیتے ہیں یعنی جسے دیمک لگی جاتی تھی وہ میں تھا اببا کے میرا میری طرف دھیان گیا ہے مفرور پرندوں کو یہ اعلان گیا ہے سیاد نشمن کا پتا جان گیا ہے یہ دیکھ میرا ہاتھ میرے خون سے تر ہے خوش ہو کہ تیرا مدے مقابل نہ رہا میں اس درجہ مجھے خوک لاک کر رکھا تھا گم نے لگتا تھا گیا اب کے گیا اب کے گیا میں آخری شیر سنا دیتے ہیں جناب نہیں اب تو اہل جنو میں بھی وہ جو شوق شہر میں عام تھا وہ جو رنگ تھا کبھی کو بکو سرے کوئے یار بھی اب نہیں سرے کوئے یار بھی اب نہیں ہاں جی کیا حکم ہے میرے آقا آجا صاحبہ جونئرز جوہے وہ پہلے مشاہرہ پڑھتے ہیں تو میں پہلے عرض کر دے تھا اس کے باتے ہیں اب مرین صاحبہ سے ہم گزارش کریں گے صحیح ہے میں نے فن کے اعتبار سے جونئر کا ہے عمر کے اعتبار سے ہرگز نے مجھے لگتا ہے کہ آج کا مقابلہ ایک بہتر مقابلہ تھا جو ہم سمی فائنل میں پریڈکٹ کر رہے تھے کہ شاید وہ ٹکر گیا کانٹے کا مقابلہ نہیں ہوگا جیسے کل درہ میں مزہ نہیں آیا خوش آئین بات یہ کہ سبھی نے اچھے اشار پڑے کہیں ایک آتخامی بہرحال موجود تھی بس ایسے وہ جس طرح موج اور روند کو ہم تھوڑا اور زیادہ بہتر طریقے سے موج اور روند پڑھ سکتے ہیں آپ کا تھوڑا سا کیسے کا اور ہے کا معاملہ ہے اس کو تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کیجئے لیکن آپ نے بھی آج چھے ٹیم سی اچھے اشار پڑے سمی فائنل میں اثر لطف نہیں آیا تھا تو میری میں رائے پر محفوظ رکھتا ہوں میں نے آپس میں شیئر کر لیا لیکن بہر حال لیکن آپ لوگ کسی بھی متفقیہ پہنچ گیا ہے جو بھی نہیں ٹھیک 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 خومنٹ کریں بتائے بتائے ڹیس بلکل بہت خوشی ہوئی سنکر کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں آپ کا پروگرام اور اس میں جس رہا نوجوان آتے ہیں اور اتنے اشار یاد ہوتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہم لوگ جو لکھ رہے ہیں کوئی پڑھ بھی رہا ہے اور نہ صرف پڑھ رہا ہے بلکہ یاد بھی ہیں اسے اشارت بہت خوشی ہوتی ہے لیکن آج جو تینوں پارٹیسپینٹ ہیں حالانکہ ظاہر ہے کہ ہمیں دیکھ کے ذرہا یہ افسوس ہوا کہ لڑکی کوئی نہیں ہے تینوں جو محنت کرے گا وہ ہی آگے 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 لیکن تینوں نوجوانوں نے اچھے اشار پڑھے وہ بات بالکل درست ہے کہ کہیں ظاہر ہے کہ بہتری کی گنجائش تو ہمیشہ ہوتی ہے صحیح ہے تو یہاں پر بھی تھی تلفز کا تھوڑا مسئلہ ہے جو بہتر ہو سکتا ہے لیکن ایسا بڑا مسئلہ نہیں کہ جس پر آپ کے ان کے نمبر کٹیں گے یا ان کو یہاں سے ڈسکولیفائی کیا جا سکتا ہے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا الفاظ کے آپشن پر جس کا مطابق ہے کہ الفاظ کے آپشن پر جائیں گے مقابلہ برابر مقابلہ برابر اوکے تو پھر اس کا مطابق ہے کہ آپ نے بزرز کو ٹیسٹ کر لی دیئے تینوں ٹھیک ہے بھائی اور یہ آپ بیٹھ جائیے اور اس کا آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ کیا میں ریپیٹ نہیں کرتا سارے رولز ہے کوئی آپ سب لوگوں کو معلوم ہے اچھا آپ اس میں امرین صاحبہ اور سکرین پر بھی آئیں گے یہاں پر جی یہ ہے کہ ظاہر آپ بھی وسیم بھائی اور آپ سے بھی کہ آپ صرف یہ جج کیجئے گا کہ کیا بزر بجایا ہے تو کیا اس کے بعد سوچنے کا توقف کیا ہے یا شیر پہلے سوچ گیا تھا اور پھر بزر بجایا ہے تو ہماری ہم پوائنٹ اسی کو دیں گے جس نے بزر تب بجایا ہے جب اس کو شیر آ گیا ہے اس کے ذہن میں تھا تو ہم نے یہ تاثرات سے اس کو نوٹ سے پہلے یہ نہیں کہ پہلے بزر بجا لیا ہے سوچنے کا ٹائم اب باری اپنے پاس دے لی اب سوچ کے پھر شیر سنا دیا یہ تاثر گیا تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر وہ آپ کو مائنس میں جائے گا صرف یہ نہیں کہ آپ ایک منٹ آگے بڑیں گے آپ مائنس میں چلے جائیں گے یعنی آپ کو پھر دو سٹپ آگے آنا پڑے گا تو اس معاملے میں بہت احتیاط کی جائے گا مدر چیٹنگ نہیں ہونی ہے چیٹنگ نہیں ہونی چاہی ہے کہ بزر بجا دی آپ آرام سے پانچ تک گنیں گے تب تک شوشی لیں گے اسی لیے ہم لفظ پکاریں گے اور لفظ دکھائیں گے میری دوبارہ گزارش ہوگی کل بستہ اور بستہ کا ایک معاملہ ہوا تھا کتابوں والا بستہ کتاب والا بستہ اور ہستہ بستہ اس طرح سے بھی غور کر کے بزر بجائیے گا ملکن ایسا کوئی ٹرک آج ہو جنب تو دو پوائنٹ جو ٹیم پہلے سکور کر لے گی وہ جیت جائے گی رائٹ منس ہو جائے گا تو پھر آپ کو تین پوائنٹ سکور کرنے پڑیں گے بلکہ چار غالبا نہیں تین نہیں بتاؤنا منس ہوئی جس کی پھر پلس ٹو ہو گئے وہ جی جائے گا ٹھیک ہے جی پہلا لفظ ہے میں ایک دو تین تک گنوں گا اور اس کے بعد سکرین پر بھی آپ کے سامنے جہاں شانِ رمضان کا لوگ ہے یہاں بھی آ جائے گا اور میں پکار بھی دوں گا ایک دو تین لفظ ہے کش مکش جی درپیش صبح و شام یہی کش مکش ہے اب اس کا بنو میں کیسے اپنا نہیں ہوں میں امجاد اسلام امجاد دوسرا میسرہ بے وزنے درپیش اس کا بنو میں کیسے اپنا نہیں ہوں میں درپیش صبح و شام یہی کش مکش ہے اب اس کا بنو میں کیسے اپنا نہیں ہوں میں ایک کچھ مسنگ ہے دوسری لائے میں اس کا بنو میں کیسے اپنا نہیں ہوں میں اس کا بنو میں کیسے اس کا بنو میں کیسے کی اپنا نہیں ہوں میں بڑی آسانی سے اسی وقت دوگل کیا جا سکتا ہے ایک رکون کا فارشہ شاید کوئی ایک نفذ دی اس کا بنو میں کیسے کے اپنا نہیں ہوں ایک کچھ اس طرح کا مقابلہ ہم کوئی رسک نہ لیں ایک کچھ اس طرح کا مرحبہ ہے جناب کیا آپ نے پہلا مصر کیا پڑھا جی پہلا مصر در پیش صبح و شام یہی کشما کش ہے اب اس کا بنو میں کیسے اپنا نہیں ہوں امجد اسلام امجد ایک لفذ کھا گیا کچھ کچھ معاملہ ہے اور ویسے بھی ہم ہمیشہ سے کہتے آئے پہلے کہ آپ کی ادایگی میں تھوڑا سا کچھ ہے معاملہ لیکن چلی اس کو دیکھ لیں در پیش صبح و شام یہی کشما کش ہے اب اس کا بنو میں کیسے کہ اپنا نہیں امجد اس کا مصر ہے تو میرا خیال ہے اس پر پوائنٹ دے دینا چاہیے امبرین صاحبہ آپ کی کیا رائے ہے اس پر امبرین صاحبہ اس پر پوائنٹ دے دیا جانا چاہیے اب یہ آپ لوگ تے گرے ہیں کہ اس غلطی کو ڈاونٹ کرنا ہے اگر ایک پلس جن کرنا ہے مائنس جن کرنا ہے اس کو اگنور کرنا ہے نہ پلس ناملہ یہ آپ لوگ تے گرے ہیں صرف ایک لفذ کی بنائی یہ آپ لوگ تے گرہا ہے اور جس اگر یہ تاثر تو نہیں گیا کہ انہوں نے نظر بجانے کے بعد سوچا ہے اصل میں ایک لفذ کا مطلب ہے ایک رکن تو ایک رکن چلیے میں خطا ہم پینڈنگ میں ڈال رہے ہیں اس کو پینڈنگ میں ڈال رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے اب یہ آگے دیکھتے ہیں مقابلہ لیکن یہ کہ یہ کشما کش پہ شیر تو انہوں نے بارے سنا دیا تو ہم شیر کاؤنٹ کرنے ہیں پر ہم اس کو پینڈنگ میں ڈال رہے ہیں میرا خیال ہے آگے کی صورتحال کے مطابق پر فیصلہ کریں یا تو یہ ریعت سب کو دی جائے باقیوں کو بتا ہونا کہ اس طرح کا ایک آج جملے پر چلے گا یا نہیں چلے گا تو آپ جو بھی فیصلہ کریں میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں تو پھر نیوٹرل کر دینا چاہیے اس کو کیا کرنا چاہیے میں زیرو کر دینا چاہیے نہ مائنس ٹین ہو نہ پلس ون ہو اکرار بھئی اتنی سی ریاکٹوں ملتے آئے یہ شکریہ دیکن باقی دو لوگ بھی فیصلہ کریں میں تو اپنی رائے دی ہے وہ اصل میں اجیلات میں جلوازی میں پڑھنے ہی چاہیے فائنل اثر م Laurence Zw living میرا یہ خیال ہے کہ اس کو زیرو کردینا چاہیے چلے ٹھیک ہے م Walker میرا یہ خیال ہے اس کو زیرو کردی اس کو زیرو کرے اور آگ سے شیر میں آپ کے پاس وزن ساکت کرنے کا بھی کوئی گنجائش نہیں ہے لفظ ہے ایک دو تین انتقام جناب حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی لفظ یزید گالی سے بتر بنا دیا ہاں جی بظاہر وزن میں شیر ٹھیک ہے پھر پڑھ دیجئے حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی لفظ یزید گالی سے بتر بنا دیا ٹھیک ہے وزن میں تو ہے شیر ٹھیک ہے جناب اور معنی کے اعتبار سے بھی درست ہے ٹھیک ہے ایک پوائنٹ ہو گیا ٹیم بی لیکن میں پھر کہوں گا جلد بازے میں مائنس مت کروا لی جائے گا باقی تیموں کو انتباہ کر رہا ہوں لفظ لکھنے کا بھی یہ مطلب ہے اس پہ کوئی روح ریایت نہیں ہے کہ آپ وہی شیر پڑھیں جو لفظ لکھا ہوا ہے تو لفظ ہے ایک دو تین بیعت جی بیعت آپ کے توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے جناب مائنس ٹیسی وقت یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ بیعت تھوڑی ہے بیعت ہے بیعت گھر اہلِ بیعت بیعت ہے یہ بیعت نہیں ہے بیعت نہیں ہے میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ ایسا کوئی ٹرک ہو سکتا ہے اہلِ بیعت گھر والے بیعت بیعت کا کی یزید کی سردید کم سے کم آپ نے شیر والا بیعت پڑھتی ہوتا یہ نظم کو یا شائری کو جو کہتے ہیں اور آپ نے جو پڑھا وہ اہلِ بیعت مطلب بیعت کرنا کسی کے ہاتھ پر ایمان لانا بیعت نہ کی یزید کی منتخب بیعت پر نکتے کا نشان ہوتا ہے منتخب شیر غلطی ہوئی صاحب اچھا اور یہ وہ آخری فردت ہے جن سے مجھے توقع ہوتی کہ یہ والی قردی کر دیں گے اور جبکہ بارہات میں نے تقریباً تین بارے کہا کہ ایسا ٹرک ہو سکتا ہے تو احتیال سے پڑھنے کے بعد جناب جناب اگلا لفظ ہے ایک دو تین زیست تم ادھر اور ہم ادھر خالی زیست کرتے رہے بسر خالی خالد محبوب کا شیر ہے میرا خیال ہے ٹھیک ہے چیک کیجئے کر لیجئے کر لیجئے کیا ہے بھائی مزا دیئے زیست کرتے رہے بسر خالی اس نے کمرے میں اعتقاف کیا رہ گیا سارا گھر خالی بے وزن ہے یہ پھر آپ نے بے وزن پڑھ دیا یہ والا یہ والا سنایا تھا وہ بے وزن نہیں یہ والا بے وزن ہے یہ میں نے اس کے وضعان پہتے اس کیا آپ اضافی نہ سنایا کچھ بایا کیا ہے زیست کرتے رہے وہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ بزن میں رہا ہے جو آپ نے ابھی سنایا وہ بے اعتقاف والا شیر تو موجود نہیں نظر آرہا شیر میں بظاہر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بھارا آپ درہ دیکھنے مجھے اسی حوالے سے کال موصول ہو رہی ہے اسی حوالے سے آپ درہ دیکھنے آپ کال سنیے ٹھیک ہے اچھا شیر دوبارہ پڑھ دیجئے جناب تم ادھر ہم ادھر خالی تم ادھر اور ہم ادھر خالی زیست کرتے رہے بسر خالی ترمیم کی گئی ہے سر اس پر دیکھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کومنصفی کے فرائض پر بٹھا دیکھیں پھر میں وہ عرض کر رہا ہوں ہمارے انہیں کا مقصد فوت ہو جاتا ہے اگر آپ لوگ انہیں فیصلہ کرنا ہے تم ادھر اور ہم ادھر ہم ادھر اور تم ادھر خالی زیست کرتے رہے بسر خالی مجھے انٹرنیٹ پر یہ شیر شاعر کے نام کے بغیر مل گیا ہے یہی ہے شیر جی ایسا ہی ہے ہم ادھر اور مجھے بزائیر لگ رہا ہے میرا خیال ہے بزائیر جنہی نہیں بالکل وہ موجود ہے آل رائیڈ زیست کرتے رہے بسر خالی شاہر رمضان دوہزار تئیس کے فاتح آخر میں انہوں نے یک طرفہ کر دیا چونکہ بزرز کے تمام مواقع انہوں نے ہی صحیح استعمال کی ایک اور موقع جو استعمال ہوا وہ غلط استعمال ہوا اس کا مطلب زیست شیر صحیح لے رہو آپ کا نام زیست شیر داؤ دینیورسٹی سے ہمارے شاہر سخن دوہزار تئیس کے ہیں وینر میں بلکہ گدارش کروں گا اور ہم نے از درجہ احتیاط برتی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی اور زیادہ چونکہ سب کو سب اشار یاد نہیں ہوتے تو زیادہ ہم نے پھر اس کے لئے انٹرنیٹ کا سہارا بھی لیا میرا خیال ہے کہ مقابلہ الحمدللہ اچھا رہا زیادہ آپ یہاں آئیے گا امرین صاحب اگر آپ ہی اپنے ہاتھوں سے اگر زیادہ کو یہ توفے سے اقرار پر یابتی دے گا یہ ایم جی ایچ منگلہ پاکستان جو کہ پاکستان کا فرس فرنٹ لے پروجیکٹ ہے ساڑھے نو لاکھ روپے مالی ہے جس کی بتائی جاتی ہے ایم جی ایچ منگلہ پاکستان کی یہ فائل زیاد کے حوالے کر رہے ہیں جو کہ آتھ کے وینر ہیں لیکن میں ضرور تھا ہوں گا ہمارے رنر اپ خاص کر کے میرے اور ایک نام کے فیورٹ لیکن ظاہر ہے فیسنام نے اسی بنیاد پر کرنا تھا تو سیف الرحمان کے لئے اور اویس کے لئے بہت سارے تالیاں بہت اچھا مقابلہ کیا جو ہمارے رنر اپ ہیں الفاظ پر جانے کا ہمیچہ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہم جاتے ہیں تو اس کا مقصد اور مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ تینوں میار کم و بیش ایک اقصہ رہا رنر اپ کے لئے نیلسن پینٹ کی جانے سے ایلی ڈی ہے سیکنڈ اور تھرڈ پوٹیشن ہولڈر کے لئے سیویسٹن کی ووچس ہیں سب کے لئے ہمارے اور ہمارے یہ رزوان بھائی اور ہمارے تمام تر جو کنٹیسٹنٹس ہیں ان سب کے لئے امرین صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا آپوں کا شکریہ آپ نے بدل کیا اور بہت لطف آیا ان سب کو سن کر اور بہت اچھا مقابلہ تھا آپ سب لوگا بہت شکریہ ہمارے پارچس میں ٹف لگ لیکن کوئی بات نہیں یہاں تک مہتے چلتا ہے مقابلہ ہے ویری ویل پلیڈ جزا کے اللہ بہت بہت شکریہ بہت ساری تاریہ بہت شکریہ